ہم ہر دفعہ جب یہاں اٹھتے ہیں موسیلی اسی ایشو پہ ہوتے ہیں کہ بھئی کسی نے کسی ساتھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے کسی نے کسی کو اٹھا لیا گیا ہے آج صبح اطلاع ملی کے ہمارے ممبر قوم اسمبلی علی وزیر صاحب کو شمال وزیرستان سے گرفتار کر لیا گیا ہے اب گرفتاری ہوئی کس بنیاد پر ہوئی یہ تو ایک الگ سی ڈی بیٹ ہے ابھی تک کوئی کلو کسی کو نہیں دیا گیا کیونکہ وہاں پر جہاں وہ تے وہاں سے نکل رہے تھے تو چیک پوسٹ ان کو رکا اس کے بعد ان کے ساتھ جو ساتھی تے جن سے ہمیں رابطہ ہوا ابھی تک ان کو بھی اس کا کوئی ویر آباؤٹ نہیں بتایا گیا اپیرنٹی جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اور جو صحافی حضرات اپنے سورسے سے بتا رہے ہیں کہ پکڑا ان کو شمال وزیرستان میں گیا ہے اور پرچہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی اے کا سائبر کرائم کا پشاور میں ڈالا گیا ہے تو جناب اس فکر پھر یہاں پر ہم قانون اور آئین اور یہ چیزیں بہتب یہ سب کچھ جا چکے ہیں یہاں پر کوئی قانون اور آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے بعد میں ڈیبیٹ کریں گے لیکن جناب اس فکر اگر آپ اتنا اٹلیسٹ معلومات تو کریں کہ بھئی وہ چارج کیا ہے اور ابھی تک اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کا کوئی ویر آباؤٹ فیلال پتہ ہے تو یہ فیلال اگر ذرا معلومات ہو جائے اور باقی تو یہ ویسی بھی اندیر نگری بن چکی ہیں یہاں پر دیکھیں نا جناب اس فکر یہ جو آپ نیا جو ہم نے یہاں پر پاس کیا ہے قوانین ہم کس لئے پر پاس کرتے ہیں اس کا پھر جب اس طریقے سے مزاق اڑایا جاتا ہے اسی ٹینورم ہم نے یہ ایک ایکٹ پاس کیا تھا کہ جو سیشن کے دوران اگر کسی ممبر کو گرفتار کیا جائے تو سپیکر نیشنل اسمبلی سے پرمیشن لی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پروڈکشن آرڈر کی بھی بات ہے کہ وہ بھی بائی ڈیفالٹ خود ہی ایش ہوگا تو سیشن جاری ہے سپیکر نیشنل اسمبلی سے پرمیشن نہیں لی گئی اور یہ تو میں تب پھر آرس نہیں ہے تو پھر اس کو بغوائی کہہ سکتے ہیں عبدالعکمر شترالی صاحب شکریہ جناب